ہلو گائز بات کرنے والے ہیں آپ کی فیوریٹ جوڑی کے بارے میں آپ کے فیوریٹ ایکٹر کے بارے میں یعنی سمید مزگلکر کے بارے میں جو یہاں بتا دیں آپ کو سمید مزگلکر اور ملکہ شنگل تو آپ جانتے ہی ہوں گے اب رادہ کرشن شو آف ایڈ جانے والا ہے کچھ مہینوں کے بعد یعنی کی دو تین مہینوں کے بعد آپ کو یہ شو اور آف ایڈ چلا جائے گا آپ کی یہ شو دیکھنے کو فیر نہیں ملے گا لیکن یہ جوڑی جو ہے وہ کمال کی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیانس کے ڈیمانڈ چلے یہ جوڑی ایک بار فیشن نظر آنی چاہیے اب جوڑی نظر آئے گی وہ تو نہیں پتا لیکن ہاں سمید مزگلکر کے پاس کئی سارے پروجیکٹ کے آفر گئے ہوئے ہیں تو ان میں سے بہت ہی جل سمید نظر آنے والے ہیں ایک نیو پروجیکٹ کے ذریعے جی ہاں امید کری جا رہی ہے کہ وہ ایک ڈیلی شوپ ہونے والا ہے جس پروجیکٹ میں وہ نظر آنے والے ہیں کہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی نیو پروجیکٹ جو ہے وہ شورٹ فلم یا بیف سیریز کے ذریعے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ جو ان کا نیو پروجیکٹ ہے وہ آپ کو ایک ڈیلی شوپ کے ذریعے دیکھنے کو ملے گا اب بھائی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس جاریے سے وہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن فرانس کے لئے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کی سمید ملکل کر ایک بات پھر اسے نیو پروجیکٹ میں نظر آنے والے ہیں سو کس طریقے کا پروجیکٹ ہوگا کیا ان کا لکھ ہونے والا ہے کون ان کے اپوز نظر آنے والا ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں جو کہ فرانس کے دلوں میں ظاہر سے بات ہے آئیں گے ہی سو ان کے جواب آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد ہی مل پائیں گے کیونکہ ابھی کچھ ریویل ہوتا ہوا نظر اتنا نہیں آیا ہے سو جس طریقے سے خبریں نکل کر سامنے آئیں ہیں ان کے نیو پروجیکٹ کو لے کر کیونکہ انہیں اپروچ کیا گیا ہے ان کا نیو پروجیکٹ بہت ہی چلز آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور وہ بھی ان کو دیکھیں آپ چانتی ہوں گے انہیں خالی بیٹھنا بھی نہیں پسند ہے بیک ٹو بیک وہ کام کرتے رہے ہیں ان فیکٹ رادہ کرشن شو کے ساتھ میں انہوں نے ایک شاٹ فلم ریلیز کری تھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند گیا اس کے علاوہ میوزک البام سے تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں سو ڈیفینٹلی وہ شو کو سائنز ضرور کریں گے جس طریقے کا پروجیکٹ ان کے پاس گیا ہے ڈیفینٹلی اگر انہیں کہانی پسند آئی ضرور سے نظر آئیں گے تو ایک سارمن کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ ملکہ سنگھ ہی ایک بار ان کے پوزے نظر آئیں کیا کچھ آپ کا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو گر اچھا لگیا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولا اور تینک یو فر واشنگ